هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا پیغانی فالا القرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ محمد نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من آہد اللہ لئن آتانا من فضلہی لنسودقن ولنقونن من الصالحین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین سورہ توبہ کے دسم رقو میں منافقین کے حوالے سے ان کے طرز عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسرہ اور ان پر تنقید آ رہی ہے اب ایک خاص واقع کی طرف ذکر ہے آیت نمبر پچھتر سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آکر آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مالی حالت کو بہتر کر دے اگر میری مالی حالت بہتر ہو گئی تو میں اللہ کی رامے صدق و خیرات کروں گا اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی موئین چیز مت مانگو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرمائے اس نے کہا نہیں نہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے میری مالی حالت بہتر ہو جائے اور جب اللہ کے رسول نے دعا کی اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گیا یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے زکاة دینے سے بہنکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے کردار پر تنقید فرما رہا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ اہد کیا لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ اے اللہ اگر تُو نے اپنے فضل میں سے ہمیں عطا کیا لَنَسْصَدَّقَنَّ وہ ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے وَلَنَقُونَنَّ مِنَسْصَالِحِينَ اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا اور وہ اپنے وعدے سے پھر گئے وَهُمْ مُورِزُونَ اور وہ عراض کرنے والے ہیں فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ تو اللہ تعالیٰ نے بطور عقوبت بطور سزا ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک کے لیے جس روز کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں گے کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْ اس لیے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا یہ تو ایک خاص شخص کا واقعہ تھا کہ جس کو اللہ نے بیان کیا کہ اس شخص کو اللہ نے اس لیے منافق بنا دیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی مشروط کہ اللہ اگر یہ دعا پوری ہو گئی تو میں آپ کی رامِ صدقہ و خیرات کروں گا اور جب دعا پوری ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گیا یہی سے اصول یہ اغز ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرے کسی وعدے کے ساتھ اور پھر وعدے کو پورا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منافق بنا دیتا ہے ڈاکٹر سارحمد رحمت اللہ علیہ ان تین آیتوں کو اکثر بیان کرتے تھے ہم پاکستانیوں کے منافقانہ کردار کے حوالے سے ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر تُو نے ہمیں ایک خطہ زمین علیدہ سے عطا کر دیا تو ہم اس خطہ زمین میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے قائدِ عظم بانی پاکستان کی ایک سو بجتر تقاریر ایک صاحب نے جمع کی ہیں کہ جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان بنانے کہ دور حاضر میں اسلام کے اصولِ حریت یا خوات و مسابات کے ایک نمونہ ہم دنیا کو دکھا دیں لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس وعدے کی خلاف برضی کی اور ہم نے اس ملک میں اسلام کا بول بالا نہیں کیا لہٰذا بطورِ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منافقت کے کردار کا کردار ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے منافق کی چار نشانیاں ہوتی ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے بادہ کرے تو خلاف برضی کرے امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے جگڑا ہو تو آپے سے باہر ہو جائے آج آپ کو نظر آئے گا مجموعی طور پر ہمارے ہاں یہ چاروں کی چاروں خرابیاں جھوٹ ہمارے معاشرے میں رچہ بسا ہوا ہے بقول ڈاکٹر سار احمد صاحب کہ وہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وہ جھوٹا ہے آپ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جھوٹے بیانات اور جھوٹے بادے اسی طریقے پر امانت میں خیانت ایسی خیانت کہ ہم نے دواؤں تک کو نہیں بخشا دواؤں کے اندر ملاوٹ اور اس کے بعد اپنے مناسب کے ساتھ کیسی کیسی خیانت اسی طریقے پر وعدے کے بارے میں تو بڑا تاریخی کول ہے ہمارے ایک ذمہ دار شخص کا کہ یہ وعدہ ہے کہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے یعنی اس قدر جو ہے وہ ڈھٹائی کے وعدہ پورا کرنا گویا کہ ضروری ہے ہی نہیں وہ تو قرآن و حدیث کی باتوں کو پورا کرنے والے ہیں وعدوں کو پورا کرنا ان کے لئے ضروری نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا لِحْرَاجِهُ تو کیسے کیسے وعدے ہمارے ہوا ہیں اور اس کے بعد پھر وعدوں کے سائے میں پلکے جواہ ہوا ہیں لیکن وعدے آج تک پورے نہیں ہوا اور ذرا سا غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر کیا ہونا پورے پورے خاندانوں کو ہمارے معجلے میں بون دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے یہ ہمارا حال ہے اور پھر ہمارا آئین جو ہے وہ وہ منافقت کا ایک شاکار ہے بڑی پیاری پیاری شکے ہیں اس میں اسلامی قوانین کے حوالے سے اور اسی دستور میں ان شکوں کا توڑ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ ان پر عمل درامت نہ ہو بہمی نفاق کتنا ہے کہ آج جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر نفرت ہیں صبایت کی بنیاد پر نفرت ہیں یہ اللہ تعالی کی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے کہ ہم نے جو اللہ سے بادہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اللہ تعالی ہمیں احساس زیان عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زندگی کا یہ مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس وطن عزیز میں اللہ کے دین کو بول اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لئے اپنا وقت بھی لگانا ہے اللہ ہمیں اس عظیم مشن کے لئے قبول فرمائے فرمایا علم یعلم ہوں کیا وہ منافق جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان کے رازوں کو بھی اور ان کی خفیہ سرگوشیوں کو بھی ان کی خفیہ مشوروں کو بھی اور بے شک اللہ تعالی تمام رازوں کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّئِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو مومنوں میں سے بہت زیادہ دینے والے ہیں صدقات اللہ کے رسول نے غزہ طبوک کے موقع پر فرمایا کہ جو لا سختہ ہے لائے تو ایسے بھی صحابت ہیں عثمانِ غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دھیروں مال لے آئے اور بھی ایسے صحابت ہیں عبقر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنا پورا مال لے آئے تو منافقین کہتے تھے کہ دکھاوا کر رہے ہیں ریاقاری کر رہے ہیں ناموری کے لئے مازاللہ یہ زیادہ دے رہے ہیں تو جو زیادہ دے اس کا بھی مزاق اڑانا وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ اور وہ لوگ کے جو کچھ بھی بیچارے نہیں رکھتے مال سوائے اپنے کچھ محنت کے محنت کی مزدوری لاکھے پیش کر دی یہ ان کا مزاق بھی اڑاتے ہیں خاص طور پر ایک صحابی ابو اکیل کا ذکر آتا ہے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ تنگ دست ہیں لیکن جب معلوم وہاں کہ اللہ کے رسول نے اپیل کی ہے کہ اس موقع پر جو پیش کر سکتے ہو کرو تو خیبر کے ایک یہودی کے پاس چلے گئے کہ جی مجھے آپ جو ہے وہ کوئی کام دے دیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رات کو آنا رات کو گئے تو کہا کہ یہ میرا خجور کا باغ ہے اور فلاں کمے سے پانی نکال نکال کہ اس میں پانی ڈالو ساری رات پانی ڈالتے رہے اس نے دو ساکھ خجوریں مزدوری کے طور پر آپ کو صبح دے دی گھر پہ کافی دن سے فاقع تھا ایک ساکھ خجور گھر پہ چھوڑی اور ایک ساکھ خجور لاکہ اللہ کے رسول کو دے دی منافقین نے مزاک اڑایا کہ اچھا ہی خجوریں آگئیں ان خجوروں کے بغیر تو لشکر کی روانگی ممکن نہیں تھی اللہ کے رسول کو منافقین کے اس تفسر پر بڑا گستہ آیا آپ نے پورے مال کے دھیر پر خجوروں کو بکھیرا اور کہا کہ ان خجوروں کا درجہ پورے مال سے زیادہ ہے ان کا جو عجر ہے وہ پورے مال سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی مقدار نہیں دیکھتا اللہ جذبہ دیکھتا ہے نیت دیکھتا ہے کہ کس بندے نے کن حالات میں کیا خرچ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ بدبخت ان کا بھی مزاک اڑاتے ہیں کہ جو بچارے سوائے اپنی محنت کے کوئی مال و سباپ نہیں رکھتے سخر اللہ منہم تو اللہ تبارک و تعالی بھی پھر ان کا مزاک اڑائے گا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ایسے بدبختوں کے لیے درناک عذاب ہے اب منافقین کے لیے دوسری محرومی پہلی محرومی تو یہ تھی کہ منع کر دیا گا کہ ان کا کوئی انفاق قبول نہ کیا جائے اب دوسری محرومی فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم اے نبی آپ ان منافقوں کے حق میں دعا استغفار کریں یا آپ ان کے حق میں دعا استغفار نہ کریں ان تستغفر لهم سبعین مرہ اگر آپ ان کے لیے دعا استغفار کریں گے ستر بار بھی فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں نہیں بخشے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ممکن ہوتا کہ اکتر بار استغفار کرنے سے ان کی بخشی ہو جاتی تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کو نہیں بخشنا کس قدر محرومی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ان کی حق میں قبول نہیں ہوگی ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَفَرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اس لیے کہ وہ اپنے طرز عمل سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور بے شکل اور اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے پیچھے بیٹھ رہنے والے اللہ کے رسول کے بعد پیچھے رہ کر جو منافقین پیچھے رہ گئے بڑے خوش کہ ہم بچ گئے اور ورنہ اتنا لمبا سفر ایسا شدید موسم ایسی سواریوں کی قلت ایسی خوراک کی قلت اتنی بڑی قوت کے ساتھ ٹکراؤ تو اپنے آپ کو بڑا انہوں نے سمجھا کہ ہم بڑے اقل مند ہیں تو خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اپنے پیچھے بیٹھ رہنے سے اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روغنے کی کوشش کی دوسروں سے بھی کہا کہ دیکھو مت نکلنا گرمی میں اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے لو کانو یفکہون کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِیرًا پس ان کو چاہیے کہ ہسے کم اور روئیں زیادہ جزائم بما کانو یقصبون یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی ہے فَإِرْرَجَاقَ اللَّهُ إِلَىٰ تَوَائِفَتِمْ مِنْهُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوٹا دے ان میں سے کسی جماعت کی طرف فَاسْتَعْزَنُقَ لِلْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں آپ کے ساتھ اللہ کی رامے نکلنے کی اللہ کی رامے جنگ کرنے کی فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَا اِيَا عَبَدَا تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے یہ ہے ان کی تیسری محرومی کبھی نہیں نکل سکو گے کیوں اس لیے کہ یہ غزبہ تبوغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزبہ تھا تم محروم ہو گئے اب کبھی نہیں نکل سکو گے وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَا اِيَا عَدُوبَا اور تم میرے ساتھ مل کر کبھی بھی اب دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر سکو گے اِنَّكُمْ رَزِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّا تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے فَقُدُوا مَا الْخَالِفِينَ اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اب اس کے بعد چوتھی محرومی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھائیے یہاں پر ایک نکتہ منکرینِ حدیث کے رد میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کہیں حکم نہیں دیا کہ مرہومین کے لئے نمازِ جنازہ پڑھا کرو نمازِ جنازہ کا حکم قرآنِ پاک میں کہیں نہیں ہیں وہ حکم کہاں سے آیا وہ آیا ہے حدیث کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا کہ مرہومین کے لئے جنازے کی نماز پڑھی جائے لیکن اس نمازِ جنازہ کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر کے کنفرم کر رہا ہے کہ ایسا حکم ہے فرمایا کہ ان میں سے کوئی برجہ منافقین میں سے آپ اس کا جنازہ مت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ تو پڑھنا ہے اس کا حکم قرآنِ پاک میں کہیں نہیں ہے وہ حکم اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو دیا ہے لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کا جنازہ مت پڑھایا آپ نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عبی کو اپنا کرتا بھی دیا کفن کے طور پر اپنا لعب بھی اس کے موں میں ڈالا اور آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا حضرت عمر فاروق نے اس پر آپ سے درخواست کی کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں لیکن آپ نے پھر بھی مروب نے پڑھا دیا اس آیت کے ذریعے سے آپ کو آئندہ کے لئے اللہ نے روک دیا کہ اب آئندہ نہیں پڑھائیں گے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی اگر مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور پانچویں محروم نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے صحابہ اکرام سے کہ مرہوم کے لئے دعا کرو ابھی منکد و نقیر آئیں گے اس سے سوال جواب کریں گے دعا کرو کہ یہ اس محرلے میں کامیاب ہو فرمایا کہ ان منافقین کی قبر پر آپ کبھی نہ کھڑے ہوں اور نہ گویا ان کی حق میں دعا کریں اِنَّهُمْ قَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے انہوں نے جو اللہ کے دین کے لئے نکلنے کے حوالے سے دین کے لئے قربانی دینے کے حوالے سے جو انہوں نے اعراض کیا ہے یہ اعراض کر کے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَمَا تُوَهُمْ فَاسِقُونَ یہ مرع اس حال میں ہیں کہ یہ فاسق ہے نافربان ہے وَلَا تُوجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ بَأَوْلَادُهُمْ اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَزِّبَهُمْ بِحَافِ الدُنِيَا اللہ تعالیٰ بے شک چاہتا ہے کہ ان کو اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے یہ مضمون آیت پچپن میں بھی آیا تھا اب دوبارہ دوبارہ آ رہا ہے وَتَزَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ان کی جانے اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں وَإِذَا عُنزِرَتْ صُورَةٌ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے اَنْ آمِنُوا بِاللَّهُ کہ اللہ پر ایمان لاؤ وَجَاهِدُوا مَا رَسُولِ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو اِسْتَازَنَكَ أَلُو تَوْلِمْ مِنْهُمْ تو جو بھی ان میں سے مالدار ہے اے نبی وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اس حکم سے استثناء دے دیا جائے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں ذَرْنَا نَكُمْ مَالْقَائِدِينَ ہمیں چھوڑ دو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رَزُو بِعَنْ يَقُونُ مَالْخَوَالِفِ وہ خوش ہو گئے ہیں اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ وَطُبِعَالَى قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کے برعکس لیکن رسول لیکن جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں جَاهَدُوبِ اَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وہ اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اور ایسے لوگوں کے لئے بھلائیا ہی بھلائیاں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَار تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان خوش تصیبوں کے لئے وہ باغات جن کے دیچے سے نہر جاری ہیں خال دینا فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوض العظیم اور وہی ہے شاندار کامیابی سورہ توبہ کے اب تک جو ہم نے رکو پڑھے ہیں غزو تبوغ سے متعلق یعنی رکو نمبر چھے سے لے کے رکو نمبر گیارہ تک ان میں سے کچھ آیتیں تو نازل ہوئی تھی غزو تبوغ کے سفر پر جانے سے پہلے اور کچھ نازل ہوئی سفر کے دوران بیس پندرہ دن کا سفر آپ کا تھا تبوغ تک جانے کا تبوغ پہنچے ہیں تو وہاں پر کیسر روم جو پہلے سے موجود تھا وہ پیچھے ہڈگیاں مقابلے پر نہیں آیا وہ اندر سے جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ نے بیس دن تک تبوغ میں قیام کیا لیکن آپ نے آگے بڑھ کر کیسر کا پیچھا نہیں کیا وہاں پر آپ نے مختلف قبیلوں سے معاہدے کیے اور اس کے بعد پھر واپسی میں پھر آپ کو پندرہ دن لگے تو کل پورا یہ جو غزو تبوغ کے حوالے سے سفر تھا یہ پچاس دن پر مشتمل تھا پندرہ دن جانے کے پندرہ دن آنے کے بیس دن وہاں پر قیام کے جب آپ کی واپسی ہوئی ہے تو واپسی کے بعد اب جو آیات نازل ہوئی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں رکو نمبر بارہ سے لے کے اور رکو نمبر سولہ تک اب یہ وہ آیات ہیں جو سفر تبوغ سے واپسی پر نازل ہوئی اب چھے گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو غزو تبوغ میں شریک نہیں ہوئے کچھ منافقین کے گروہ ہیں اور کچھ پکے مومنوں کے گروہ ہیں جو کہ غزو تبوغ میں شریک نہیں ہوئے اب پہلے گروہ کا ذکر جس نے کہ سفر پر جانے سے پہلے ہی لیے تھے پہلے ان کا ذکر آ رہا ہے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْآرَابِ لِيُوزَنَ لَهُمْ اور آئے دہاتیوں میں سے کچھ مہانہ کرنے والے کہ ان کو رخصت دے دی جائے وَقَادَ الَّذِينَ قَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور وہی لوگ پیچھے بیٹھ رہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا یعنی جھوٹے بانے کیے سَيُسِيبُ اللَّذِينَ قَفَرُ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان میں سے جن لوگوں نے یہ کفر کیا ہے ان کو پہنچے گا درناک عذاب یہ ہے پہلا گروہ کہ جس نے جانے سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی اور جھوٹا بہانہ کر لیا تھا ان کے لئے وعید آگئی اب دوسرا گروہ جو کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی تحسین کر رہا ہے فرمایا لَيْسَ عَلَذْظُعَفَا البتہ کوئی الزام نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور ہیں کسی وجہ سے بیمار ہیں موڑے ہیں بَلَا عَلَى الْمَرْضَى اور نہ ہی کوئی الزام ہے بیماروں پر بَلَا عَلَلَّذِينَ لَا اِرِدُونَ مَا يُنفِقُونَ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جو نہیں پاتے وہ مال جو خرچ کر سکیں اور جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکل سکیں حرج کوئی بھی حرج یعنی کمزوروں پر بیماروں پر اور جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان پر کوئی حرج نہیں اِذَا نَسَهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ جبکہ وہ خیرخواں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے یعنی مخلص ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں بَاللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو گویا جنگ اسی پر فرض ہے کہ جس میں جنگ کرنے کی صلاحیت ہے اگر صلاحیت نہیں ہے تو جنگ فرض نہیں ہے حالانکہ یہ وہ غزوہ ہے تبوغ جس میں نفیر عام تھی جس میں کہا تھا سب نکلو لیکن اس کے بوجود جن کے پاس جنگ کرنے کے صلاحیت نہیں تھی اور وہ نہیں نکر سکے اللہ نے کہا ان پر کوئی الزام نہیں تو اسی حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ جنگ اسی وقت فرض ہوگی مسلمانوں پر جبکہ مسلمانوں کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت ہو پھر فرمایا تیسرا گروہ وَلَا عَلَلَّذِينَ اِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ اور نہ ہی کوئی حرج ہے کوئی الزام ہے ان پر کہ اے نبی جو لوگ آپ کے پاس آئے لِتَحْمِلَهُمْ تاکہ آپ انہیں اپنے ساتھ کسی سواری پر سوار کر لیں ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ آیا آپ کے پاس کہ آپ ہمیں سواری دے دیں ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں قُل تا تو آپ نے ان سے فرمایا لَا عَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْ کہ میرے پاس ایسی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کر سکوں پہلے ہی ایک ایک اونٹ پر اٹھارہ اٹھارہ ساتھی جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں کہ اٹھارہ آدمی ایک اونٹ سے استفادہ کریں گے اب میں مزید تو نہیں کر سکتا کہ میں اور بڑھا دوں تو لہذا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کر سکوں تولو تو وہ لوٹ گئے وَآَيُنُهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا اور ان کی آنکھیں آنسووں سے بھر آئیں اس غم کی وجہ سے اللَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ کہ ان کے پاس وہ مال و اسباب نہیں ہے کہ جو وہ خرج کر سکیں اپنے لئے کسی سواری کا انظام کر سکیں یہ مخلص لوگ تھے جو کہ پھر روتے ہوئے واپس گئے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال و اسباب ہوتا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی سواری ہوتی کہ ہم بھی اس جو ہے وہ عظیم غزوے میں شرکت کر سکتے یہ تین کرو ان کا ذکر آ گیا فرمایا اِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَلَّذِينَ يَسْتَعْزِلُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَا بے شک اصل الزام تو ایسے لوگوں پر ہے جو کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانتے ہیں وَهُمْ اَغْنِيَا جبکہ وہ غنی ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے اور پھر بھی جھوٹے بہانے کر رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں رَزُو بِعَنْ يَقُونُمَا الْخَوَالِفِ اور وہ خوش ہو گئے ہیں اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے نہیں ہیں اب اس کے بعد چوتھے گروہ کا ذکر یہ بڑا بدبخت گروہ تھا بڑا خبیز گروہ تھا اس گروہ کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول غزوے سے واپس ہی نہیں آئیں گے کیا ضرورت ہے ان سے جا کے معذرت کرنے کی جب اللہ کے رسول واپس آگئے اب بڑے پریشان ہوئے اب معذرت کرنے کے لئے آئے فرمایا اے مسلمانو وہ تمہارے پاس آکے معذرت کر رہے ہیں جبکہ تم ان کی طرف لوٹ کر آئے ہو قُلْ لَا تَعْتَذِرُومِ اَنَ مِنْ سِقَئِئے کہ مت معذرت پیش کرو لَن نُومِنَ لَكُم ہم تمہاری بات کو ہرگز نہیں مانیں گے قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِّنْ أَخْبَارِكُم اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے آگا کر دیا ہے تمہاری اصل حالات کیا ہیں اللہ نے بتا دیا ہے وَسَيِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ بَرَسُولُهُ اور اب ان قریب تمہارا آئندہ کا طرز عمل دیکھیں گے اللہ بھی اور اس کے رسول بھی سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى آلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةَ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف اللہ کی طرف جو کہ ہر چھپی و ظاہر بات کی جاننے والی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے سَيَهْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وہ ان قریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم ان کی طرف لوٹو گے لَتُوْرِزُواْنْهُمْ تَاكَ تُمْ ان سے درگزر کرو فَآَرِزُواْنْهُمْ تو ان سے درگزر کرو کیوں؟ اِنَّهُمْ رِٹسُن بے شک یہ گندگی ہیں یہ خفاست ہے وَمَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزاء بِمَا قَانُواْ يَقْسِبُونَ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی ہے يَهْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ وہ تمہارے سامنے قسمیں اس لئے کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ اے مسلمانو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا الْعَرَابُ اَشَدُ قُفْرًا وَا رِفَاقًا یہ جو دہاتی ہے مدینہ کے ارگد رہنے والے یہ زیادہ پکے ہیں کفر میں اور نفاق میں وَأَجْدَرُ اللَّهِ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا اَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اور اسی لائق ہے کہ وہ نہ جانے ان حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر ان کو چاہی تھا کہ مدینہ آتے اللہ کے رسول سے آ کر اللہ کے حکمات کو سنتے سیکھتے تو شاید ان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا منافقت نکل جاتی لیکن ان کے پاس اس قار خیر کے لئے وقت نہیں ہے فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا ان دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے رامے جو کچھ خرش کرتے ہیں اس کو ایک تعوان سمجھتے ہیں وَيِتَرَبَّصُ بَكُمُ الدَّوَائِرُ اور وہ تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کے انتظار میں ہیں کہ تم پر کوئی زمانے کی آفت آ جائے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّو بری گردش انھی پر آنے والی ہے وَاللَّهُ سَمِعُ الْعَلِيمُ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ ہاں دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ إِنْدَ اللَّهِ اور جو خرش کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں عَلَا إِنَّهَا قُرْبَتُ اللَّهُمْ جان لو کہ ان کا یہ خرش کرنا ان کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا انہیں اللہ کی قربت ملے گی سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ